جی اسلام علیکم یہ عقیدت پیش کیا جاتا ہے لیکن اس سال کا یوم دفاع نہ صرف شہدہ کو سلام کے لیے ہے بلکہ کشمیر کے نام بھی کر دیا گیا ہے اس سال پہلی دفاع پاکستان یوم دفاع یوم ایک جہتی ہے کشمیر کے حوالے سے بنا رہا ہے تو آج کا یہ خاص پروگرام چیف اور غریدہ کا ہم شہدہ کو سلام بھی پیش کریں گے اور کشمیر کے بھی نام کریں گے سب سے پہلے اس سال کا سلوگن ہے اس سال کا پیغام ہے کہ آئن چلیں شہید کے گھر اور کشمیر بنے گا پاکستان تو کشمیر کے حوالے سے بات رہے گی لیکن پہلے آپ سب کو شہیدوں کے گھر لے کے چلتے ہیں آئیں چلتے ہیں شہیدوں کے گھر اور میرے ساتھ اس وقت ایک شہید کی فیملی موجود ہے سپاہی رہیم الدین ان کے گھر والے ان کی بیوہ ان کی بیٹی ان کے والد صاحب اور ان کے بڑے بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام علیکم حاجی نور الدین صاحب بہت بہت شکریہ کہ آج کے انتہائی خاص دن پر آپ نے ہمیں وقت دیا ہے آج چونکہ یوم دفاع ہے آج چھے اس نمبر شہیدوں کو سلام پیش کیا جا رہا ہے آپ کا بیٹا اس پاک دھرتی پہ اس نے اپنی جان قربان کی کیا کہیں گے آج آپ تمام شہدہ کے حوالے سے تمام شہدہ کے اہل خانہ کے حوالے سے اور پورے پاکستان کی ہم تو یہ بہت بہتر سمجھتے ہیں جو انسان اپنے قوم کے اور اسلام کے اور پاکستان کے مدد میں چلے جاتے ہیں تو یہ کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے اس پہ ہم فخر کرتے ہیں اور اللہ سے امید مانگتے ہیں کہ ہمارے جتنا بھی لڑکے ہیں تو یہ دین کیلئے اور پاکستان کیلئے پھولپان ہے میرے تو یہ ایمان ہے جب یہ چھوڑتا تھا نا پڑتا تھا پڑتا تھا تو مجھے یہ کہہ رہا تھا کہ میں تو فوج میں جا رہا ہوں میں تو آرمی میں جا رہا ہوں پھر یہ جا کے وہ اپنا تلخوشی پورا کیا اپنے لینڈنگ پورا کیا پھر اس نے آٹھ سال فوج میں گزارا آٹھ سال گزار کر کے وانا کہ وزیرستان میں اس نے تین سال سپر کیا اس کے بعد سی اچین میں جلا گیا سی اچین میں جا کے وہاں شید ہو گیا اور اس بات پہ ہمیں فقرہ خوشی ہے کہ ہمارے گھر سے ایک شہید جو ہے نا دنیا سے چلا گیا اور ملک کے اور عوام کے اور اسلام کے خزمت میں چلا گیا اور اس پہ ہمارا یہ ہے کہ اگر میں کمزور نہ ہوتا ٹک ہوتا تھا تو میرے خود دلچسپی تھا کہ میں بھی فوج میں چلے جاؤں یہ تو ایک بیٹا چلا گیا میں تو کہتا ہم میرے دس بیٹے ہوتے اور اس فوج میں چلے جاتے تھے تو اس بات پہ ہمیں کوئی دکھ نہیں ہے وہ ملک کے خوشی ہے تھاجی مروت دین صاحب اس سال کا چھ ستمبر یوم دفاع ناصف شہدہ کو سلام کے لیے بلکہ کشمیر کے نام بھی کیا گیا ہے تو کشمیر کے لیے آپ کیا کہیں گے آپ ایک شہید کے والد ہیں کشمیر بنے گا پاکستان پاکستان ہمارا مسلمان ملک ہے اور کشمیر میں سارے مسلمان ہیں اور مسلمان سارے پاکستان کے ساتھ ہیں انشاءاللہ اللہ سے مدد مانگتے ہیں کہ کشمیر جت نجل پاکستان کے ساتھ ہو اور ہم کشمیر کبھی ہیں اب پاکستان کے بہن زندہ باز پاکستان زندہ باز کشمیر بہت بہت شکریہ حاجی مروت دین صاحب نصر دیدی جو کہ دیوہ ہیں شہید رحم الدین کی وہ بھی میرے ساتھ موجود ہیں اردو بول نہیں سکتی بہت مشکل سے اردو سمجھ سکتی ہیں تو تھوڑی سی بات ہم ان سے کریں گے نصر دیدی صاحبہ آپ کیا کہیں گی آج جوام دفاع کے حوالے سے شہدہ کو سلام ہے کشمیر کے لیے کشمیر کے نام ہے آپ کا پیغام کیا ہے بس زمان خدا لگا دیچی بس زمان خوان زندہ ملک تفارہ پروان کرے اور زمان دکھ پر خوان پر آغامانی لکا فاخر لے اور زمان لدہ داغم مور اپلار سر بزان لیم بہت بہت شکریہ شہید کی بیوہ نصر دیوی ساہیبہ چونکہ اردو بہت مشکل سے سمجھتی ہیں اردو بول نہیں سکتی ہیں پچکو میں اپنا جواب دے رہیں گی انام الدین صاحب بڑے بھائی ہیں انام الدین صاحب کیا کہیں گے آپ آج کے دن کے حوائے سے بھائی کا رشتہ تھا اور اس کے بعد جو ہے وہ سمجھ لیں کہ ہمارے عمر میں بھی اتنا فرق نہیں تھا تھوڑا تھوڑا ہی فرق تھا تو ہمارا اٹھنا بیٹھنا جو دوست وغیرہ تھے جو اس کے دوست تھے وہ میرے دوست تھے تو ہماری ایک بھائی بھی تھا لیکن دوست بھی تھا میرا اس کا یہی مجھے ہوتا تھا کہ بھائی آپ بڑے ہو میرے بچوں کا میرے ماں باپ کا آپ کے جو ہے ماں باپ بھی ہیں ان کا آپ خیال رکھنا اور میں تو جو ہے نا اپنے ملک کے لیے اپنے قوم کے لیے اسلام کے لیے جو ہے نا شہید ہونا چاہتا ہوں اور میری تمام تر بچوں کی ذمہ داری جو ہے وہ پیچھے آپ کے اوپر ہے آپ اس کا خیال کریں آپ ان کا جو ہے نا یہ بات وہ ہمیشہ کرتے تھے یعنی اس بات کی وہ پہلے سے نشاندہی کرتے تھے کہ میں جو ہے نا شہید ہوں گا اور ان کو یہ جو ہے نا دلچسپی تھی طلب تھی اللہ سے وہ مانگتے تھے اللہ پاک نے ان کے جو کردار تھا اس کے مطابق ان کو جو ہے نا ردوہ دیئے اور اس کے علاوہ وہ ایک تین جب اس کی شادی ہوئی تو میں نے کہا کہ بھائی ابھی تو شادی ہو گئی ہے اب تو جو ہے نا ایسا نہ ہو کہ فوج کی نوگری چھوڑ دو تو وہ آگے سے کہنے لگا کہ میری جو ہے نا میت گھر پہ آئی گی لیکن میں جو ہے نا فوج کی نوگری نہیں چھوڑوں گا اور میں گیا بھی سی لی ہوں کہ میں شہید ہوں میں ملک کے لیے شہید ہوں اور قربانی دوں تاکہ جو ہے نا میری آخرت اور دنیا دونوں جو ہے نا بنے میرے ماں باپ کا سر انچا ہو میری قوم کا سر انچا ہو میرے خاندان کا سر انچا ہو یہ بہت بڑا جذبہ ہے سلام ہے شہید رحم الدین کو اور سلام ہے سلیوت ہے آپ کو تمام اہل خاند کو شہید کے گھر والوں کو آج کا دن یعویڈی پارچوں کے کشمیر کے نام بھی کیا گیا ہے تو آپ کا کیا پیغان ہے انڈیا نے جو ظلم شروع کیا ہوا ہے اس کا نتیجہ جو ہے نا وہ یہی ہے کہ انشاءاللہ جل سے جل کشمیر آزاد ہوگا اور ہم بھی تیار ہیں ہماری حکومت ہماری آرمی ہم تو اس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ ہمارے کو اجازت دیں کیونکہ ہم اپنی حکومت کے خلاف جان نہیں سکتے اور ہم آگے اگر ہم اجازت دیں ہم ایک ایک عوام ایک ایک جو انا گر سے جوان اور بھوڑے سب تیار ہیں اپنی مسلمان وائیوں کے لئے کشمیر کے لئے ہم تیار ہیں اپنی جان کی قربانیاں دینے کے لئے اور انشاءاللہ جل سے جل وہ آزاد ہوگا انشاءاللہ یہ ہمارا یقین ہے کشمیر بنے گا پاکستان اور کشمیر بنے گا نہیں کشمیر ہے ہی پاکستان ٹھیک ہے انشاءاللہ جو نا وہ پاکستان کا حصہ ہے بہت بہت شکریہ اور آپ سب کو سلام ہے پورے پاکستان کا سلیوٹ ہے پورے پاکستان کی طرف سے آپ کو ایک چھوڑی سی بریک لیں کے پروگرام میں اور بریک کے بعد جو باپس آئیں گے تو کشمیر کے حوالے سے آج کے یومی دفاع کے حوالے سے کچھ مزید آئے جی ویلکم بیک آفر دو بریک اس سال کا یوم دفاع شہدہ کو سلام کشمیر کے نام پیغام ہے اسی حوالے سے پروگرام میں اب بات کریں گے میرے ساتھ ہیں سینئر دفاعی تجزیہ کار جنرل امجد شیہب صاحب اسلام علیکم جنرل صاحب آج کے خاص دن پر خاص طور پر وقت دینے کے لیے سینئر دفاعی تجزیہ کار ہیں جنرل نعیم خالد لودی صاحب اسلام آباد سے مجھے جوائن کر رہے ہیں اسلام علیکم سر آپ کو بھی بہت شکریہ آپ کا جنرل خلام مصطفی صاحب سینئر دفاعی تجزیہ کار ہیں وہ مجھے لاہور سے جوائن کر رہے ہیں سر اسلام علیکم جوائن کرنے کے لیے اور جناب برگیڈ حاریز نواز صاحب ہیں دفاعی تجزیہ کار ہیں معروف ہیں مشہور ہیں اسلام علیکم سر آپ کا بھی مجھے آج جوائن کرنے کے لیے جل امجد شیب صاحب کیونکہ اس وقت جتنی بھی لوٹ میرے پاس موجود ہے اس میں آپ سب سے سینئر ہیں تو گفتگو کا بات کا آغاز سب سے پہلے آپ سے یوم دفاع تو ہم ہر سال مناتے ہیں شہدہ کو سلام شہدہ کو عقیدت کا سلام عقیدت کا پیغام خلاجی عقیدت خلاجی تحسین تو ہم ہر سال پیش کرتے ہیں اس سال کشمیر کے نام بھی کر دیا ہم نے یوم دفاع تو ایک دن کشمیر کے نام کر دینا یا پانچ اگست سے لے کے آج تک جو پاکستان نے اقدامات کیے ہیں احتجاج کیے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جو کچھ کیا وہ بظاہر دیکھنے میں کافی نظر آتا ہے ایک تو اس وجہ سے کہ ایونٹس بڑا تیزی سے ہو رہے ہیں اور ایک انسانی علمیہ ہے جو کہ کشمیر میں اس وقت موجود بھی ہے اور جنرم دیرہ ہے دوسری طرف یہ ہے کہ موازنہ اگر آپ کرنے تو پہلی حکومتیں ہماری جتنی بھی آئیں انہوں نے بہت ایکٹیویٹیز سبجک کے لحاظ سے نہیں کی تو لگتا یوں ہی ہے کہ کافی کچھ کیا جا رہا ہے ٹھیک لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ جو کچھ کر رہے ہیں ہم اس کا نتیجہ کیا جو چاہتے ہیں وہ مل گیا میں یا ملا ٹھیک اس میں اس وقت جو کشمیر کا ایشو ہے اس پہ دو نقاط تھے ایک تو یہ کہ فوری طور پہ کشمیر سے کرفیو ہٹے اور جو انسانی علمیہ وہاں پہ موجود ہے جو دن بہ دن بڑھ رہا ہے اس کو کسی طرح ختم کرائے جائے یعنی انسانی حقوق اور جو جنگی جرائم وہاں پہ ہو رہے ہیں ان کو رکھوائے جائے کیونکہ ایک آبادی جو کہ کمپریٹلی انڈر سیچ ہے اس کی اپنی بھی بچے ہیں بوڑے ان کی ایک ٹولنس لیول ہے ایک تریش اولڈ ہے جس کے بعد یا تو لوگ بلکل باغی ہو کے تو سڑکوں پہ نکل آئیں یا یہ کہ وہ ہتھیار ڈال دیں کہ یہ مجبور ہے چکے ہیں تو دونوں صورتوں میں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے یہ نقصان دے ہے اگر وہ ہتھیار ڈالیں تب بھی اور اگر وہ سڑکوں پہ نکل آئیں اور گولیاں کھانی شروع کر دیں تو تب بھی یہ ایک جنرسائیڈ کی طرف بڑھتا ہوا واقعہ نظر آئے گا لہذا یہاں ہمیں ایک ہم نے اپنی میند کرنی تھی سفارت کاری ٹھیک دوسرا لانگ ٹرم ایشو ہے کہ کشمیر کا مسئلہ حل ہو بات چیت ہو وہ بات کی بات ہے اب اس حصے میں جبکہ انٹرنیشنل میڈیا اور پھر ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشن وہ اس پہ فوکس کر رہی ہیں بہت سارا میڈیا میں آ رہا ہے کہ بھارت وہاں پہ بہت زیادتی کر رہا ہے خاص طور پر کمیلکیشن کا جو کلیم ڈاؤن ہے اس پہ میڈیا بہت اتراز کر رہا ہے لیکن اس چیز کو نلیفائی کرنے کے لیے اس کو نیوٹلائز کرنے کے لیے بھارت بہت بڑی سفارت کاری کر رہا ہے ان کے وزیر آزم ان کے وزیر خارجہ پھر ویسے بھی جو بڑی قوتیں ہیں جن کی وجہ سے کچھ دباؤ آ سکتا تھا وہ مفادات کی وجہ سے اتنا نہیں بولتی ہیں جو سو ہمیں بھارت کے ساتھ ایک طرف سفارت کاری کا سفارت کاری کا مقابلہ تھا دوسری طرف ٹائم کے لحاظ سے دیکھیں تو وہ وقت کے ٹائم کے اگنسٹ ہماری دورت ہی لگی گئی ہم دونوں چیزوں میں اتنی محنت نہیں کر سکے اور اتنی مربوط پلین اپنی لانچ نہیں کر سکے اور یہ کس کی ناکام ہے یہ کس کی ذمہ داری ہے یہ حکومت کی نیچوری حکومت ہی سب کچھ کرے گی ہم بہت ساری چیزوں میں حکومت کو سارا سکتے ہیں کہ انہوں نے اس ایشو کو بڑی اچھی طرح زندہ کیا ٹھیک کیا لیکن انٹرنیشنل میڈیا جس طرح اس چیز کو اجاگر کر رہا ہے اس طرح آپ کو ان ممالک کی انہی ممالکیں جن کا میڈیا ہے ان ممالکوں ان ممالک کی حکومتوں سے آپ کو وہ تعاون نہیں ملنا وہ اپوچنیٹی ہم نے ایکس پلائٹ نہیں کی اب یہ ہے کہ آپ نے میں اس میں تھوڑی وضاحت کر دوں اس میں ساری چیز میں ہوتا یہ ہے کہ آپ ان قوموں کی جن کو آپ اپنے ساتھ ملانا چاہتے ہیں جن کو اپنا نیریٹیو بیچنا چاہتے ہیں ان کی سنسٹیوٹیز جو ہیں ان کو بھی ہمیں سٹڈی کرنا چاہیے بلکو ٹھیک جیسے خواتین کے حقوق پہ بہت بات ہوتی ہے ویسپ میں اور ایون افغانستان میں آپ دیکھیں اتنی جنگ لیکن پھر بھی خواتین کے حقوق کا ویسپ والے بات کرتے ہیں تو ہم نے کیا خواتین کے حقوق کے نکتہ نگاہ سے جو کہ کشمیر میں بہت بڑے پیمانے پہ وائلٹ ہو رہے ہیں اپسولیوٹ خواتین اور بچوں کا بچوں کے وہاں پہ عورتوں کے اوپر زیادتی کے بہت سارے واقعات ہیں جی وہ ایسی کمزور چیزیں جو کہ دنیا کی ایک دکھتی رگ بن سکتی ہیں ان کو پکڑ کے ہم نے ایکسپلائٹ کرنا تھا وہ ہم نے نہیں کیا تو پھر وہ انسانی ضمیر جگانے کے لیے انسانی ضمیر کے اوپر جو چیز بھوج بن سکتی اسی کو پکڑنا چاہیے تو اگر آپ دین کی بات کریں کہ جی چونکہ ماں مسلمان رہ رہے ہیں اس لیے آپ کچھ نہیں کر رہے ہیں اس کو ویسٹ بائن نہیں کرے گا اس کو ویسٹ بائن یہ آپ نے بہت زبردست پوائنٹ دیا ہے میں اس پہ آپ سے مزید بات کروں گی لیکن ذرا باقی اپنے موزز گیسٹ پر ساتھ ایک کمنٹ لے لوں جنرل نعیم خالد لودی صاحب اس سال کا یوم دفعہ شہدہ کو سلام تو ہم ہر سال پیش کرتے ہیں اس سال پہلی بات کشمیر کے نام بھی کیا ہے یوم جہتی ہے کشمیر کے طور پر بھی یوم دفعہ منایا جا رہا ہے کیا کہیں گے آپ اس پہ خاص طور پر آرمی چیف نے آج اپنے خطاب میں کشمیر کا خاص طور پر ذکر کیا اس کو پاکستان کی تکمیل کا نامکمل ایجنڈا پرار دیا اور وہی بات دوہرائی جو کہ آرمی چیف کی زبان سے ادا ہو تو اس کی ظاہرہ اہمیت بڑھ جاتی ہے کہ آخری گولی آخری فوجی اور آخری سانس تک کشمیر کے لیے لڑائی جاری رہے گی کیا کہیں گے جنرل لودی صاحب میرا خیال ہے کہ پاکستان نے عمران خان کی زبانی اور آرمی چیف کی زبانی اپنا موقف بہت اچھے طریقے سے پیش کر دی جب ہم یہ کہتے ہیں کہ کشمیریوں کی مدد کیلئے ہم آخری حد تک جائیں گے یہ جمعہ بھی آپ نے سنا ہوگا جب اب یہ کہتے ہیں کہ لاسٹ مین لاسٹ بولٹ جس کا ترجمہ اردو میں انہوں نے کیا ہے تو یہ اس کا اس کا یہ مطلب ہے کہ جو جو ہم سمجھتے ہیں جو ہمارا نظریہ ہے جو ہم کرنے جا رہے ہیں جو ہمارے پلان ہیں ان دو باتوں میں سب کے سب ان کا آہاتہ ہو جاتا ہے یہ جب بھی آپ بات کر رہی تھے بھی ہم نے کیا 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 نہیں کیا دیکھیں بات یہ ہے کہ جو اوور آل گلوبل پلٹیکل فریم ورک ہے اور اکنومک فریم ورک ہے آپ اس کے اندر ہی جو کام کرنا چاہیں آپ کے ڈپلومیسی اس کے اندر ہی رہ کر کام کریں اس سے باہر نہیں نکل سکتی تو جو ایک رویہ ہے پوری دنیا کا اور جو ان کے ریلیشنشپ ہیں ہندوستان کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ تو اس کے اندر رہتے ہوئے میرا خیال ہے کہ دیپلومیسی خاص کر پبلک دیپلومیسی میں ہمیں بہت کامیابی ہوئی ہے جس میں دنیا کا میڈیا اخبارات یہ جو مختلف شہروں میں مظاہرے ہوئے ہیں اس میں تو کامیابی کافی ہے باقی جیسے جنرل صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمیں اور کام کرنے کی ضرورت ہیں جہاں سٹیٹ ٹو سٹیٹ دیپلومیسی کی بات آتی ہے تو یہ اگر ہم ہیومن ہیومنیٹیرین والا جو ہے پرابلم اس کا اگر ہم لیں راستہ استیار کریں تو شاید ہمیں زیادہ پذیر آئی ہوگی لیکن ایک بات میں ایڈ کرنا چاہوں گا جی سر کہ دیکھئے ایک پورا سپیکٹرم ہے فرام ڈیپلومیسی ٹو ملٹری ایکشن درمیان میں کانونی سپیکٹرم ہے درمیان میں پولٹیکل ہے تو ہم ابھی پورے دائرے میں گھسے ہوئے ہیں صرف ڈیپلومیسی کے اور اگر ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ڈیپلومیسی لون will deliver something impossible یہ ممکن نہیں ہے جو ہم نتائج حاصل کرنا چاہتے ہیں جس کا بھی ذکر کر رہے تھے کہ وہاں پر ختم ہو جو کرفیو لگا ہوا ہے وہاں پر ایک انویسٹیگیٹر ٹیم جانے چاہیے اصل جو پتہ لگایا کہ وہاں وہ کہہ رہا ہے وہاں پر دوائیاں نہیں لوگوں کو پہنچی جو کہ ڈیپلومیسی سے ہٹ کر بھی ہیں بصد پولٹیکل نیچر کی میں ہر جگہ یہ بات کر رہا ہوں کہ ہم انہوں نے دو تین دفعہ سملا معاہدے کی خلاف وردی کر دی ہمارا مو ہی نہیں کھل رہا اس کے مطلق ہم نے بات ہی نہیں کی اس کے مطلق اس کے بعد یہ کہ وہاں پر ایک لیجٹمیٹ گورنمنٹ ختم کر دی گئی ہم کوئی گورنمنٹ ان ایکزائل کی بات نہیں کرتا میں نے تو یہاں تک مشورہ دیا ہے کہ انڈر یو این آسپیشز آپ جو ہمارے پاس کشمیر ہے جو ہمارا آزاز کشمیر ہے گلگت بلتستان وہاں پر اس تصواب رائے کروا لیں آپ کہیں ہم اپنی جتنی فوج ان کو بیرکوں میں بند کر لیتے ہیں آپ یو اینوں کی فوج لائیے اور پتہ لگا لیں پلیبسائیٹ کے یہ لوگ کیا چاہتے ہیں یہ تو میں بات کروں پلٹیکل قانونی بھی ہے کہ آپ انٹرنیشنل کورٹس میں یا کسی اور فورم پر یہ ہیمن رائٹس کے جو پرابلم ہے یہ لے کے جا سکتے ہیں اور ایک اور بات جب ہم فوجی یا کانیٹکس یا ملٹری کی بات کرتے ہیں تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ نعرہ لگائیں اور حملہ کر دیں اور پاہر سر رات کے چل جائیں بہت ساری اور باتیں ہیں جو ہم کر سکتے ہیں اور بہت ساری ہو رہی ہیں جیسے آج بھی آپ پتہ ہیں کہ وزیر آزم اور آرمی چیف بل کر لائن آف کنٹرول کے گئے ہیں انہوں نے انہوں نے افینسیف فارمیشنز کا دورہ کی ہے آپ نے مضائل کا تجربہ کی ہے اس کے علاوہ میرا ایک مشورہ ہے کہ آپ ایسے کیمپ لگائیں جہاں پر کہ ایک تربیت نے اپنے نوجوانوں کو جن کو جیسے پہلے ہوا کرتی تھی ہمارے کالج کے زمانے میں نیشنل سرویس جس کو ہم کہتے تھے تاکہ ہم یہ کہیں کہ ہم اپنے نوجوانوں کو تیار کر رہے ہیں تاکہ جب وقت ضرورت وہ فوج کی مدد کر سکیں تو میرے خیال میں ہم صرف اگر گھومتے رہے ڈپلومیسی کے دائرے میں تو ہم رویہ تبدیل نہیں کر سکیں گے موڈی کا بہت کچھ اور کرنے کی ضرورت ہے جنرل روزی صاحب جس پہ میں آپ سے آپ سب سے اس پہ رائے مزید بات بھی کروں گی چلنہ خلام مصطفی صاحب سے یور کمنٹ آج کا یور میں دفاع شہدہ کو سلام تو پیش کھا ہی رہے ہیں پہلی بار کشمیر کے نام کر رہے ہیں اس کی سگنیفیکنس ہے کشمیریوں کو اس سے فائدہ پہنچے گا دیکھیں آج کے دن کے اعتبار سے ایک جو میسج قوم کے لئے ہے کہ سکسٹی فائیو میں آج کے دن قوم سیسا پلکری دیوار کی طرح کھڑی ہو گئی تھی اور جس کے بعد دفاع پاکستان نے نیوی ائر فورس اور لینڈ فورسز نے وہ کارہائے نمائن سر انجام دیئے جس پہ آج ہم بھی فخر کر رہے ہیں اور ہم سب بات کر رہے ہیں یہ ایک ایسا پیغام ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری قوم کبھی تک سمجھ نہیں آیا دوسرا جب تک اب ہم خود ہی دفاع مناتے رہیں گے آرمی چیف کی بات بڑی اچھی ہے میں سے تھوڑا اگری سیگری کرتا ہوں آرمی چیف کی بات سے آخری گولی آخری سپاہی اور اتنک لڑائی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو میں یہ بات یہ کرنا چاہوں گا کہ ہم آخری آخری شخص تک لڑائی لڑے گے کیونکہ لڑائی ہمیشہ قوم لڑتی ہے صرف فوج نہیں لڑتی ملکل ٹھیک تو جب میں یہ بات کرنا ہوں تو مجھے یہ تک محسوس نہیں ہوا کہ میری لڈیشپ اس قوم کو اس قدر گیلورنائز کر چکی ہے کہ قوم اس سارے خطرے کو سمجھ رہی ہے اور ایک متحدہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑی ہے اور جب یہ آپ دیکھئے گا تو پھر افائل پاکستان میں ائر فورس و نیوی و آرمی ہو پھر جو پروفارمنس لیول او کسی اور جگہ پہ پہ پہنچ جائے گا اس کا اثر آپ دیکھیں گا کیسے ہوتا ہے تیسری چیز جو میرے لیے بہت اہم ہے جو مجھے بھی تک سمجھ نہیں آسکی میری حکومت مجھے سمجھا نہیں سکی کہ ہم مودی صاحب کے اس قدر کو دیکھ کیسے رہے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد معاملات ٹھیک ہو جائیں گے اور اگر کرفیو لفٹ کر لیتا ہے مودی اور ان کو دوئیں بھی ہم دیراند سیور کر دیتے ہیں تو کیا اس کے بعد تری سیونٹی ریورس ہو جائے گا آرڈیکل تھرڈی فائل اے ریورس ہو جائے گا یا یہ مودی صاحب یہاں پہ جو اپریشن کر رہے ہیں وہ ختم ہو جائے گی سر ویری ویلی پوائنٹ میں سمجھتا ہوں کہ جب تک یہ باست ہے سر ویری ویلی پوائنٹ ایک چیز صرف جنل حلام مصطفیٰ ایڈ کرنا چاہوں گی مودی سرکار تو مانتی ہی نہیں ہے کہ مقبضہ کشمیر میں کرفیو ہے وہ کہتے ہی نہیں کرفیو تو اس کو ہم کہہ رہے ہیں وہ نہیں کہتے کہ وہاں پہ کرفیو ہے تو جی میں یہی ارس کر رہا ہوں کہ ہمیں اس خطرے کی نویت کو سمجھ کر جو بھی ہم پالیشی بنا رہے ہیں اس کو بنانا پڑے گا ہم اس خطرے کی نویت کو میری نکتہ نگاہ سے بھی تک صحیح دنگ سے جھاپ نہیں سکے ورنہ دنیا آپ کے ساتھ نہیں آئے گی صرف اس دن آئے گی جس دن پہلے آپ اپنے پاؤں پر مضبوطی سے کھڑے ہوں گے میں اگر کشمیری ہوں اور محصور ہوں میں اپنے گھر میں تیس دنوں سے میری کھانے کو نہیں مل رہا میری ماں بھی مارے اس کو دوائی نہیں مل رہی میرا بچہ بھی مارے سکول نہیں جا سکتا دوائی نہیں مل رہی میرے کھانے کے لیے کھو میں تو میں کیا چاہتا ہوں اپنے لئے میں پاکستان کی طرف دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان کیا مضبوط قوم کے طور پر کھڑا ہوکے یہ دنیا کو بتا رہا ہے کہ جب ہم کہہ رہے ہیں کہ آخری انسان تک ہم قربان کرنے کو تیار ہیں بائی کروڑ عوام تو کیا قوم تیار بھی ہے کیا دنیا اس میسج کو اسی طرح ریڈ کر رہی ہے جو ہم دینا چاہتے ہیں ہمارا میسج دینا اور بات ہے دنیا اس کو ریڈ کرنا بڑا امپورٹنٹ ہے تو اگر ہم اپنی ساری ایکٹیوٹی کو اس میسجز کی طریقے ہی صرف کر رہے ہیں تو اور آل میسج اور آل نیریٹیو قوم کا کیا ہے میں فرینکلی یہ کہنا چاہتا ہوں کبھی تک مجھے نہیں سمجھ آ سکا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے ہمیں کرتا میرے کشمیری بھائی کے لئے امپورٹنٹ کرنا سب سے اہم ذات یہ ہے ہم دیپلومیسی کریں چیپ پبلک دیپلومیسی کریں ہماری کامیابی اگر ایک دن پچاس کٹھے ہو کے پھر مچا دے تو کامیابی نہیں ہماری کامیابی ہماری یہ ہے کہ جس دن ٹرمپ بولے گا جس دن بورس بولے گا جس دن بیکرون بولے گا کہ مدنی کو بتائیں گے کہ آپ ہڑ دائیے پیچھے اس دن بات بنے گی ہم ابھی تک دنیا کو یہ میسج میرا سمجھتا ہوں صحیح طریقے سے نہیں دے سکے جنرل فرام مصطفی صاحب جب ویری ویلک پوائنٹ ویری پرٹیننٹ پوائنٹ لیکن دنیا اس سٹیج تک کیسے آئے گی یا پاکستان کیسے لے کے آئے گا خاص طور پر سعودی ریبیا یو اے ای کے وزرائے خارجہ پاکستان میں تھے کچھ خبر نہیں آئی کشمیر پر کیا ہوا کیا بات ہوئی کیا نہیں ہوئی بگرین حادث دواس صاحب آج کا یوم دفاع شہدہ کو سلام کشمیر کے نام ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کی اہمیت کیا ہے پاکستان کے لیے کشمیریوں کے لیے کتنا بینیفیشل حیث ہے دیکھیں آج کا دن یوم شہدہ بہت ایمپورٹنٹ ہے اور پھر ظاہر ہے کہ آپ اپنے قوم کے شہیدوں کو یاد کرتے ہیں that means کہ آپ ان کی قربانیوں کو نہیں بھولیں ان کی وجہ سے آج ہم آرام سے رہ رہے ہیں اور پھر یہ بہت موٹیویٹنگ فیکٹر ہے ہمارے ٹروپس کے لیے کہ ان کو بھی معلوم ہو ہمارے آفسرز کو جنگ آفسرز کو ٹروپس کو کہ ہم اپنے شہویدوں کا اور کی فیمیلی کا کتنا خیال کرتے ہیں کیونکہ وہ اپنے فیمیلی وہ سپریم سیکسیفائیز ہیں چاہے وہ آپ سکٹی فائی بول لے لیں سیمیڈی وان لیں کارگل کی لے لیں یا دیشت گردی خلاب جو ہم نے نوردرستان میں سوڑ درستان میں سوڑ درستان میں سوڑ درستان میں اپنے اپنے قوم کو پتا ہونا چاہیے کہ کس طریقے سے کتنے اچھے ہمارے جنگ آفسرز بکوز آرٹ آفسرز دلیٹ فرم در فرنٹ انہوں نے بڑا ہی ہرائی ایکشن کی ہیں اور اس پر ساری قوم کو فخر بھی اور ہم سب آج بنا بھی رہے ہیں اور ساتھ کشمیر کا ساتھ یہ کو اٹیش کر دینا اور بھی یہاں میں خاص صور پر 5 آگست کے بعد اس سے پہلے جو کشمیر میں شہید ہوئے ہیں سمپل سی بات سمجھ نہیں کیا دیکھیں کشمیر کے آواز اور ہم نے دنیا میں آؤاز کے پہلے ہیں اور ساتھ کشمیریوں میں سے پہلے ہیں وہ آپ کے ساتھ کرنا ہے اور کشمیریہ پرائی مرنیز کے ساتھ چیف اومی سطاف کا دینا ہے ہم آسط مین، آسط پلٹ، آسط سانسه تک ہم رہے ہیں لیکن ہم نے فیزیکل مینفیسٹیشن بسکی کھرنا ہے جو از ایک ایک امام ہے اور دنیا جل مستوہ تحبی تمام بھی دنیا آپ کی طرف دیکھے آپ دیکھیں گے جب آپ دیکھیں گے جو آپ کے باتے ہیں اور جو آپ کے باتے ہیں کیا ہمارے کشمیری کے لئے کیا ہے اس پر حالت کے باتے ہیں پوستر ہوں ہمیں صرف پوستر کر رہے ہیں میں دو تیسی نور پر رئیسی ملک حالت نے ایک باتے ہیں جنرل سیکھٹی تھی ملک کشمیری اگر آپ نے اسی نور پر انوانس کرنا چاہے ہیں یہ باتے ہیں دیکھنے میں ہمارے ہر میں یہ احساسا ہے وہ کہہ جو ہوتا ہے اس کے ساتھ اس نیویورک میں مالی علاودي ساہیوہ بہتاک ہMالی علاودي ساہیوہ کسی ایک ہی نہیں ملاقات کی اس کے ساتھ کہہ انہیں دو دنی کا مقام ہوا کہہ ساتھوں میں ہمیں کسی نے اس کے ساتھ دیوارے ہی ہمیں کھوٹیز نہیں کیا ناک سالہ ہمارے فورنڈ مینستر وہ ساتھ دیکھنے کے ساتھ ایک طور پاکستان کیا کیا جانب ہے کشمیر کمیٹی انداریم کنگوں کے کشمیر کمیٹی انداریم کونگو انداریم کبیش کنگوزے ہیں جو پر کنگوزے ہیں کچھ پر کونجوری آرکان مدند جنگوزوں نے افریکان کے کاری neustانی آرکان مبانند کہ جنگوز نگوزے ہیں پاکستان اس طرحinde ہمارے پاکستان مفادی sہر سرکا ہے اور ساتھ کشمیر کے لیے جو کچھ ہم کریں گے ساتھ پوسٹرنگ is very important میں سے تینوں سیرت 3 سٹار جنرلز ہیں انڈرسینڈ اس کا میسیج دنیا کو کیا جاتا ہے ٹھیک ہے بالکل ٹھیک یہ اس دسکشن میں ہم نے اب تک ایک بریک لینے اس کے بعد اس وقت تک جتنی دسکشن ہم نے کی ہے کچھ اہم پوائنٹرز نکل کے اہم سوالات نکل کے سامنے آئیں ان سوالات پر جواب اپنے محسز پینل میمبران سے ہی لیں گے اس سال کا یوم دفاع شہدہ کو سلام کشمیر کے نام میرے پاس انتہائی عونریبل پینل میمبرز موجود ہیں چرنر امجر شویب صاحب چرنر نائم خالد لودی صاحب چرنر خلام مصطفی صاحب اور برگیٹر حارس نواز صاحب چرنر امجر شویب صاحب جو دسکشن میں بہت سے پوائنٹرز کھل کے سامنے آئے ہیں دو تین میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں خاص طور پر جنرل لودی نے جو کہا کہ ہم ون سائیڈیڈ یونی لیٹرال پلابی سائیڈ کروالے اور اس کے علاوہ جو ایک نیشنل سرویس کے نام پر ٹریننگ کیمپس ہوتے تھے نوجوانوں کی کالیج یونیورسٹیز میں ٹریننگ کی جاتی تھی لیکن ان پر کمنٹ کرنے سے پہلے مجھے یہ بتائیے کہ سعودی رب اور متحدہ عرب امراض کی وسرائے خارجہ پاکستان میں تھے کشمیر پر کیا بات ہی ہے دیکھئے وہ بنیادی طور پر کشمیر میں جو انسانی حقوق کے مسائل ہیں اس پر تو ایو اے بھی بات کرتا ہے لیکن ایو اے غالباً ان کے اپنے جو مفادات جس طرح کے بھارت سے وابستہ ہیں وہ نہیں چاہتے کہ اس کو مسلم امہ کا مسئلہ بنا کے پیش کیا جائے کیونکہ وہ ان کے لیے غالباً مناسب نہیں ہوگا سو متحدہ عرب امراض نے جو پیغام دیا ہے کہ کشمیر مسلم امہ کا مسئلہ نہیں ہے یہ درست ہے یہ درست ہے دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں بھی مسلم امہ والا جو بخار چڑھا ہوا ہے ہمارا بھی اترنا چاہیے کیونکہ مسلم امہ جو ہے وہ آج کسی شکل میں نہیں ہے ہم تو آپس میں لڑ دیں اگر اتنے ہی امہ کا کوئی ہوتی اس کی شکل یا کوئی اس کا وجود ہوتا تو امہ اس طرح تقسیم نہ نظر آتی یعنی خود عرب آپس میں آپ دیکھیں گے قطر کے خلاف ان کا کیا کنفرنٹیشن ہے ان کی یو ای اور سعودی ریبیا کا اتحاد ضرور ہے لیکن باقی سب باقی ایک دوسرے سے ہٹے ہوئے ہیں ایران کے ساتھ جو آج انہوں نے مقدمہ کھولا ہوئے جو جنگ جل گئی ہے یمن کی اس کی وجہ سے بہت بڑی ڈیوین ہے تو کیا پاکستان کو اپنی آنکھیں اب کھول لینی چاہیے مسلم امہ کے حوالے سے اور مسلم امہ کے حلے کے حوالے سے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جو آج کی ریالٹیز ہیں جو آج سیاست چل رہی ہے اللہ کہے کہ کل کو امہ کا جو کانسیپٹ ہے وہ دوبارہ ریوائی ہو مسلمانوں میں پھر اتحاد ہو لیکن آج سیاست تمام ممالک کی اپنے اپنے مفادات کی بنیاد پہ ہے ہم نے بھی جب ہمیں یمن کے لیے انسسٹ کیا سعودی ریبیا نے اور یو ای نے تو ہم نہیں گئے ہماری اپنی پریفرنسز دلیدہ تھی یا وہ اگر ہمیں اس طرح دیکھیں کہ ایران کے ساتھ ان کی بڑی مخاصمت ہے سفبندی امریکہ کے ساتھ تعلق اسرائیل سے تعلق وہ سارا ایران کے نکتہ نگاہ سے ہے لیکن ہمارا بڑا قریبی ہمساہیہ ایران ہم کیسے اگنور کر سکتے ہیں باوجود اس کے کہ سعودی ریبیا کے ساتھ بڑے قریبی تعلقات ہیں ہم ایران کے ساتھ مینٹن کرنا ہے سو اگر ہم کسی کو آج مجبور کریں یا اس کو پریشرائز کریں کہ آپ ہر چیز کو ہمارے نکتہ نگاہ سے دیکھیں تو کل کو وہ بھی کہہ سکتا ہے کہ آپ باقی چیزوں کو ہمارے نکتہ نگاہ سے دیکھیں تو یہ میرا خیال ہے کہ ہمیں اس پہ بہت زیادہ انسس نہیں کرنا چاہیے مجتمع امہ کے حوالے سے آپ پاکستان کو اپنا قبلہ کہاں پہ ٹھیک کرنا ہے میرا خیال ہے کہ ہمیں بائیلیٹرل ریلیشنشپ پہ زیادہ زور رکھنا چاہیے جو بھی جس ملک سے آپ تعلق رکھتے ہیں مثال کے طور پر سعودی ریبیا اگر سعودی ریبیا انڈیا کے ساتھ تعلقات رکھنا چاہتا ہے تو وہ رکھے اس میں کامن فیکٹر ایک ہی ہوگا کہ اپنے انٹریسٹ کو علیہ دا رکھے بائیلیٹرل جو بائیلیٹرلیزم ہے وہ یہی بتاتا ہے کہ آپ کے دونوں کے مفادہ جہاں اکٹھے ملتے ہیں آپ اس کی روشنی میں اپنا تعلق منا لیتے ہیں لیکن وہ کسی تیسر ملک کے خلاف نہیں ہوتے اور یہی چیز پاکستان کرے گا کہ آج ہم جب ایران کے ساتھ اپنا تعلق رکھتے ہیں تو ایران کے ساتھ تعلق سعودی ریبے کے خلاف ہم ہر کس سے استعمال نہیں کریں گے اور یہی ہم توقع کریں گے کہ ایران اگر انڈیا سے تعلق رکھتا ہے تو وہ پاکستان کے ساتھ بھی رکھے لیکن انڈیا کے تعلق کو پاکستان کے خلاف سے استعمال نہ کریں تو یہ بائیلیٹرلزم جو ہے وہ اس وقت میرا خیرہ وقتی دورت ہے ہمیں اس پر کام کرنا چاہئے دوسری میں ایک اور چیز جو میں بات کرنا چاہ رہا تھا جو آپ نے question میں بھی کہا یہ بڑی important suggestions ہیں جو جنرلو دی دے رہے تھے اور میرا خیال ہے کہ اس پر غور کرنا چاہئے میرے نکتہ نگاہ سے practicable بھی ہیں جہاں تک آپ نیشنل گارڈز کی training کی بات کرتے ہیں وہ تو بالکل آپ کے اپنے ہاتھ میں اگر funds ہوں تو میرا خیال ہے وہ آپ کال introduce کر دیں most probably funds کا مسئلہ ہوگا لیکن یہ جو unilateral plebiscite plebiscite جو کروانا ہے یا کچھ کرنا ہے وہ میرا خیال ہے کہ اس میں تھوڑا اس کو evaluate کر لینا چاہئے کیونکہ unilateral اگر آپ اپنے ٹروپس وہاں سے ہٹاتے ہیں تو پھر اس کے ساتھ انڈین کانسٹر ضرور چاہئے کیونکہ ان کی طرح سے کوئی نشریف نہ ہو وہ میرا خیال ہے unilateralisation کے ساتھ طے کرنا ہوگا سو یہ چیزیں ہو سکتے ہیں لیکن جنگ کے بارے میں جہاں ہم بات کرتے ہیں ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہئے کہ پاکستان میں تین جنگیں لڑی کشمیر کی وجہ سے اور چوتھی بھی اگر ہوتی ہے تو وہ کشمیر کی وجہ سے کیونکہ ایک ہی dispute ہے جو resolve نہیں ہو رہا اور اسی سے معاملہ چلتا ہے لیکن کیا تین جنگوں سے کشمیر حل ہوا ایک تو یہ ایشو ہے اور اگر آئندہ بھی کوئی سٹیلمیٹی آ جاتا ہے یا زیادہ میں ایک قوٹلی آپ سے سوال کا جواب دینا چاہوں گے اس وقت کشمیر کا مسئلہ حل سفارتکاری سے ہو سکتا ہے جنگ سے یا جہاد سے کیا نام دیں گے آپ دیکھیں اگر آپ میں جنگ جہاد بھی کرنی ہونا تو سفارتکاری امپورٹنٹ ہے کیونکہ سفارتکاری آپ کے لیے وہ conditions create کرے گی جہاں military strength کو اپنی کو یا military کو apply کر سکیں یا جہاد کو apply کر سکیں کیونکہ ultimately اس وقت کوئی جہاد کشمیر کے لیے room available ہے بالکل ہے آپ کو تیاری کریں دیکھیں نا چیز یہ ہے دو حصوں میں اس کو دیکھیں ایک تو actual جہاد کو شروع کرنا اس کے لیے تو آپ کو international opinion کو کسی نہ کسی طرح اپنے ساتھ ملانا ہوگا لیکن اس سے پہلے تیاری تو ہونی چاہیے آپ کا message تو دنیا کو جانا چاہیے اگر آپ کے ملک میں جہاد کی تیاری ہوتی نظر آئے گی تو دنیا دیکھے گی یا ان کو فکر پڑے گا اس چیز کا کہ جہاد شروع ہوا تو یہاں مسائل ہوں گے لہذا وہ انڈیا کو شاید وارن کریں کہ جناب یہ چیز شروع ہو سکتی ہے کنٹرول نہیں کر سکیں گے لہذا اس پہ بات کرنی اس کے لیے تیاری کرنی وہ تو اس پہ کوئی رکاورٹ نہیں ہے آپ کو آج بعد میں جب آپ اگر شروع کرنا چاہیں تو اس کے لیے آپ کو پھر international ماحول دیکھ لینا چاہیے یہ نہ ہو کہ تمام دنیا کی important countries جو ہیں وہ آپ کے خلاف ہو جائیں اور پھر آپ کو کورنل کر لیں لہذا یہ international opinion کو حانس کرنا یہ بڑا important ہوتا ہے آپ کے سبتوئی کونٹ ایکشنز کے لیے یہ مسائل پر آدھا کر سکتا ہے میں اس پیزر باقی پینللسٹ کی رائے لے لوں جاندر لہودی صاحب کیونکہ اس لیشن آپ کی طرف سے آئی پلابیسائیڈ کے حوالے سے کیا ہے جو نیلیٹرالی پاکستان اپنے طور پر آزاد کشمیر گلگل پلتستان پلابیسائیڈ کروا سکتا ہے آپ اس پر کیا سمجھتے ہیں نمبر ٹو ویل کنسیڈرڈ میں کہوں گا بات ہے اس کے اوپر تو کشمیریوں کو بٹھانا پڑے گا یو این او سے بات کرنے پڑے گی محول کو دیکھنا پڑے گا لیکن اس پر بات شروع تو کی جا سکتی ہے میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کوئی پلٹیکل کاؤنٹر ویٹ تو کریں میں نے بھی یہی کہا کہ کنسیڈر ضرور کرنا چاہیے یہ آپشنز جتنی آپ کنسیڈر کریں گے دنیا کو میسیج تو جائے گا نا کوئی کہ آپ یہ کرنا چاہ رہے ہیں وہ ضروری اچھا ہے کنسیڈر کریں جیسے جیسے جنرل شویب کہہ رہے ہیں کہ پروزن کون دیکھنے پڑیں گے جہاں تک یہ بات ہے کہ یہ آزادی کیسے حاصل ہوگی دیکھیں میں تو بڑا کلیر ہوں یہ آزادی کشمیریوں کی جد و جہد سے حاصل ہوگی اور ہماری جو کشمیریوں کی مدد ہے اس سے حاصل اور کوئی طریقہ نہیں دیکھیں ہم عام طور پر بہت لوگ کہتے ہیں ہماری کشمیری کے لیے مدد سفارتی اور اخلاقی صرف یہی دونوں کا کمبنیشن ہونا چاہی میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اس طریقے سے گراؤنڈ ورک ہو گیا ہے اور اس قسم کی قراردادیں موجود ہیں یونوں کی جس میں جن ملکوں پر قبضہ کر لیا جائے جن لوگوں کو آپ بالکل ان کے اوپر قبضہ کر لیں ان کو حق ہے ریزیسٹنس کا اور باقی ملک کو بھی حق دیا گیا ہے کہ ان کی مدد کریں اور ہر قسم کی مدد کریں تو میرا خیال ہمیں وہ سامنے لے کر آنی چاہیے قراردادیں اور اس کی چیز کو کلیر سامنے ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں یہ بڑا ایک پاپولر سلوگن ہے کہ جی مسئلہ باتچیت سے حل ہوتے ہیں میری بہن کوئی مسئلہ باتچیت سے حل نہیں ہوتا آج تک کوئی مسئلہ باتچیت سے حل نہیں ہوا یہ افغانستان کے مسئلے کے بارے میں بھی جب ہمارے وزیر آدم کہتے ہیں کہ میں نہ کہتا تھا کہ مسئلہ باتچیت سے حل ہوگا مسئلہ جنگ سے حل ہوا ہے باتچیت اس کے انڈ پہ ہوئی ہے تو باتچیت تو ہوتی ہے جب بعد میں جب مسئلہ حل ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ نے اس کے صرف نوک پلک سمارنی ہوتی ہے فرسٹ ورل وار سیکنڈ ورل وار ویتنام ایراک لبیا یمن سیریا کہاں مجھے بتائیں کہ مسئلہ باتچیت سے حل ہوتا ہے مسئلہ زورے بازوں سے حل ہوتا ہے اور یہی حل کشمیر کا بھی ہے یعنی کہ ڈپلومسی تب تک کامیاب نہیں ہوگی جب تک ٹیکٹیکل پریشر نہیں ہوگا جنرل اودی صاحب جنرل اودی کے لیے میں ایسی چیز کا حمی ہوں میں یہ کہوں گا کہ باقی بھی سارے چیز کو کنسٹر کریں دیکن سیکنڈ ورل وار کے بعد آج دن تک دو بڑی قوتوں کے درمیان ڈائریکٹ وار نہیں ہوئی دوسرے لفظوں میں میں یہ کہنے چاہتا ہوں کہ دو نکلئر پاورز کے درمیان ڈائریکٹ جنگ نہیں ہوئی اور ان ملکوں نے بڑا رسپونسبلی بھیب گیا یہ پروکسی وارز کرتے رہیں دوسرے کے خلاف ترزم کرواتے رہے ہیں یہ حکومتوں کو گراتے رہے ہیں بہت کچھ کرتے رہے ہیں لیکن ڈائریکٹ وار نہیں کی کسی نہیں اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ جب سے یہ ویپنز میسٹ ڈیکسٹرکشن وارے ویپنز آئے ہیں تو ان قوموں کو یہ احساس رہا ہے کہ یہ ایک نوکلئر پاور تو کسی نون نوکلئر پاورز کے ساتھ جنگ کر سکتی ہے لیکن دو نوکلئر پاورز ہوں گی تو وہ اس میں مسائل آ سکتے ہیں کہ میچرل ڈیکسٹرکشن ہوگی تو یہ اس طرح کے ایشوز ہیں جن پر غور کرنا چاہیے اور دیکھیں پھر آپ پر اندازہ ہوگا کہ یہ شاید اتنا میں اس پر ایک اور پروگرام آپ لوگوں کے ساتھ ضرور رکھوں گی برد جنرل غلام مصطفی صاحب سے اور بھئی رہ حالی سے مجھے ضرور کمنٹ لینا ہے جنرل غلام مصطفی صاحب آپ نے جنرل شویب صاحب کی بات سنی جنرل لودی صاحب کی بات سنی مصلاح کشمیر کا حل کیا ہے صفارت کاری جنگ جہاد وٹ ایلس دیکھیں ایک دو ہمیں مائنڈ سیٹ چینج کرنا ہے سب سے بڑا مسئلہ ہمارا اپنا مائنڈ سیٹ ہے کیونکہ ہم نے اپنے لیے ایسے ایسے پرابلمز کے امبار کھڑے کی ہوئے ہیں کہ وہ ہمالیہ سے زیادہ اونچے نظر آتے ہیں ہم اس کو تہر ہی کر سکتے دیکھیں یمن کے مسئلے کا اور کشمیر کے مسئلے کا آپ میں کوئی ایکولینس نہیں ہے یمن ایک مسلمان ملک تھا جس میں مسلمان ملک کو ملکے چڑھائی کر دی پاکستان اس میں کیسے نوال ہو سکتا ہے کشمیر کا مسئلہ ٹوٹی ڈیفرنٹ ہے وجہ تو رونہ اس بات کا ہے کہ میرا فارن آفس ہو میری حکومت ہو وہ کشمیر کا مسئلہ بتائی نہیں سکی دنیا تو یہ کہہ رہی ہے پاکستان اور بھارت کا مسئلہ ہے پاکستان اور بھارت کا مسئلہ نہیں ہے یہ یہ وہ کشمیریوں کا مسئلہ ہے جو اپنی جانت کا نظرانہ دے رہے ہیں یہ ان کا پرالوم ہے یہ ان کا پرالوم ہم نے حل کرنا ہے ایک تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ بڑا واضح ہو جانا چاہیے رونہ اس بات کا بھی ہے کہ میرا فارن آفس شمیر ایگریمنٹ کو نہیں پڑ سکا نہیں سکا اس میں ہم ابھی بیٹش ہاؤس آف کومنز میں ڈیبیٹ ہوئی ہے ان کے فارن سیکرٹی نے کہہ دیا جی شمیر ایگریمنٹ یہ نہیں کہتا کہ آپ ہر مسئلہ کو اسی میں پھسے رہیں اس میں ایک لائن کے بعد یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی پرالوم ایسے ہیں تو آپ دوسرے فارن میں استعمال کر سکتے ہیں اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ کوئی جب تک یہ مسئلہ بہت چیز نہیں ہو جاتا دنیا دونوں طاقتیں بھارت اور پاکستان لائن اف کٹرول کے کوئی ایسی پوزیشن چینج نہیں کریں گی بھارت نے وہ بھی چینج کر دی ہم تو اس کا نیریٹیب بنا کے دنیا کے سامنے دیکھ نہیں جا سکے ہم اپنے گھریں بیٹے اور روئی جا رہے ہیں کہ ہمیں یہ ہو جائے گا دیکھیں آپ نے سب کچھ کرنا ہے بالکل ٹھیک جو چیز کاؤنٹ کرے گی وہ یہ کاؤنٹ کرے گی کہ پاکستان بحثیت قوم اس مسئلے کو اگر تکبیل کا ایجنڈا سمجھتا ہے اگر اس کو اپنی حیات اور زندگی اور موت کا مسئلہ سمجھتا ہے اس کی لڑنے کو تیار ہے تب دنیا کی بات بھی سنے گی تب آپ تیار بھی رہیں گے پرفیکٹ دوسرے کار چیز میں آپ کو بتا دوں بھارت کر کے رہے آپ کے ساتھ اس کو کہتے ہیں سلامی اپروچ وہ آہستہ آہستہ نیوکلر تھرش روڈ کے نیچے چونکہ یہ ریٹارک ہے ہمارے ہو اور ہم سب مانتے ہیں اس چیز کو بھی حقیقت بھی یہی ہے کہ دو نیوکلر تھرش روڈ سے نیچے رہتے ہوئے آہستہ 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 وہ آگے بڑھتا چلا آ رہا ہے ابھی آپ کی شہرک وہ کار دی ہے اس نے آدھی سے زیادہ ابھی پہ شو مچ آ رہے ہیں اگر نیکس ٹیپ پہ وہ آگے جاتا ہے آگے تو پھر ہم کیا کریں گے تو یہ بہت سارے چیزیں ایسی ہیں کہ ہمیں یہ سوچ کر یہ جو جنرل گیون جو کہتے ہیں یہ ٹوئزم جو ہوں گلے میں بیٹھ گیا ہے ہمیں اس سے باہر نکلیں اگر ایس تنکنگیز ریکوائیڈ ہم تو بکسے میں بند آؤٹا باکس فلوشن ہم سوچ نہیں سکتے اس میں زبردست پوائنٹ جنر خلاب مصطفی صاحب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم کشمیر کو بدلیوی صورتحال کو پچھلے ستر سالوں کے پالیسیز ہی ڈیل کرنے کے کوشش کر رہے ہیں بغیر حریص نواز صاحب جی بالکل صحیح بغیر حریص نواز صاحب میرے پاس وقت ختم ہو رہا ہے لیکن آپ کے آنسر کے لیے پورا وقت موجود ہے آپ بتائیے مسئلہ کشمیر کا حل آپ کے نزدیک کیا ہے دیکھیں میں یہ بالکل میں سنوں بہت اچھی سیجیشن بھی ہیں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کیا کر سکتا ہے ایک تو ہمیں از اپنے بہیو کرنا چاہیے نیوکلر کنٹری کے طور پر ورڈ شو ریکنائید کہ ہم نیوکلر پاور اور ہم نیوکلر پاور اور ہم نیوکلر پاوری ایک تو جیے پھر آپ نے پوچھنی میں دیکھیں ہم نے ابھی تک کوئی ایسا سٹیپ نہیں سوائے سکفارتکاری کے کہ انڈیا کو فیلو اور دنیا کو فیلو کہ دو نیوکلر پاور آہستہ آہستہ اسکلیشن کی طرف جا رہی ہیں ریمیننگ ودین نیوکلر پاور آپ نے ابھی تک انڈیا کی ہم نے کیوں کمرشل سپرائٹس کی سپیس بند کیوں نہیں کی ہے ہمارا سفارت کھانا امیر انڈیا میں کیا کر رہا ہے کیا ان سے ابھی کوئی ہماری تعلق رہے رہے ہیں جو انہوں نے کرنا تک کر لی ہے فر گارڈ سکھ لیٹس گیٹ ان کے یہاں کہ ان کو بھیجیں اور وہاں سے بولائیں تاکہ دنیا کو یہ پتا چلے کہ تھوڑی سے ہی حالات خراب ہو رہے ہیں نیوکلر ملکوں کے تب ہی تو ریڈ الیٹ ہوگا تھرڈ ہے کہ اگر تجابی افغان تجارت بھی انڈیا کی جو پاکستان کے طرح کر رہے ہیں اس کے بعد آپ یہ دیکھیں نائنٹین سیمیٹی فور اور نائنٹین سیمیٹی ٹو انڈیٹی سن کے ریزولیشن میں ہے کہ جب کوئی پاکستان کے پاکستان کنٹری کی ہماری مدد انڈیا نے بنگلہ دیش میں کیا کیا تھا یہی انہوں نے ایک چیز لیا تھا تو ہم وہ نہیں جاتے لیکن تھریش ہولڈ کی ہے کہ ہم اٹلیت ان کی عام سٹرگل کو اب وہ دیکھیں کہ کشمیری کھڑے ہونے کے لیے کہ پاکستان کتنا سپورٹ کر رہا ہے یہ تو نہیں ہم نارے بازی کر رہے ہیں کشمیری عام سکل کریں گے اور ہم نہیں سپورٹ رہم سکر کر رہے ہیں تو آپ نے یہ دنیا کو بتانے اور بلکہ کشمیریوں کو بتانے کہ we are for you we are standing region people might coming joining you from even inDIA کے باعث پر آرامیں سے لوگ آئیں گے پاکستان کے دنیا سے لوگ آ جائیں گے کیا ہوا تھا آپ نے یہ چیزیں کرنے کی ضرورت ہے second peace process افغانستان کا آپ سب کچھ کر رہے ہیں ہر چیز کر رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے but then we have to tell انڈیا escalation کر رہے ہیں انڈیا کشمیر کو تھریٹ کر رہے ہیں ہمارے بیسٹن بارٹر پر ٹروپس ہیں اٹلیسٹ بھی کنویے امریکنز ہمیں کسی سٹیج پر ہمیں کسی سٹیج پر ہمیں کسی سٹیج پر ٹروپس رسی آپ کی پیس پروسیس کو پڑا فرق پڑے گا دیستگردی کو فرق پڑے گا آئیسیس کا فرق پڑے گا جب ہم امریکنزی کریٹ تو کریں یہ دیدہ تنگ وی نید تو دو تاکہ انڈیا کو دنیا کا میسج جائے کہ دو نیوکرل ملک گریجولی دیئر شفٹنگ ایسکلیشن کر رہے ہیں اور الٹیمیٹلی کیا ہوگا because when the war starts ڈائنامکس اور وار are not known to anyone کہاں خاندوم ہوگی کہاں انڈ ہوگی یہ اس وقت کے حالات بتائیں گے تو یہ چیزیں آپ کو کریں پیسیف ڈیپلومیسی is not required بلکل ٹھیک بہت بہت شکریہ پر گریہ حریس نواز صاحب very valid points چنر غلام مصطفی صاحب چنر نایم لودھی صاحب چنر امجر شیف صاحب thank you very much یہ تھا آج کا پرگرام لیکن کشمیر کی حوالے سے بات مسلسل ہوتی رہے گی I'll see you tomorrow in the program اللہ حافظ